بریلی پولیس نے کیا تین لوگوں کو گرفتار پولیس کے مطابق ان کے پاس یہ سات لاکھ روپے سے زیادہ قیمت کے سونے چاندی کے زیبرات ملے اس کے علاوہ چوری کی ایک پسٹل بھی برامد ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بدماش دلی یو پی اتراخن سمیت کئی راجیوں میں چوری اور لوٹ کی بارداتوں کو انجام دیا کرتے تھے انہوں نے اب تک سیاکڑو چوری اور لوٹ کی بارداتوں کو انجام دیا ہے اکیلے دلی کے پٹکل نگر تھانے میں ان پر آدھرزن سے ادھک چوری اور لوٹ کے مقدمے در جائیں پولیس کے مطابق آج سباش سباش نگر پولیس کو مخبر کے ذریعے سوچنا ملی تھی کہ کچھ بدماش اپرادی گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے کہیں جا رہے ہیں جس کے بعد سباش نگر پولیس نے چار اوڑ سے گھیرہ بندی کرے کہ سکوٹی پر سوار تین بدماشوں اجائر اٹھا اور سچین تھاکور اور چنکی گو سوامی کو مڑھ بھیڑ کے دوران گرفتار کر لیا پولیس سباش نگر ابھی نندن نے بتایا کہ یہ تینوں وہی بدماش بڑے ہی شاتر قسم کے ہیں اور چوری کرنے سے پہلے علاقے کی ریکھی کرتے ہیں اور گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے آسپڑوس کے گھروں کے باہر سے کنڈی بند کر دیتے ہیں جس کے بعد بڑے ہی آسانی سے یہ بارداد کو انجام دیتے ہیں بریلی پولیس نے ایک بہت بڑے انٹرسٹیٹ چوری کے گینگ کو پکڑا ہے یہ گینگ تین لوگوں کا ہے جس کا لیڈر اجائر اٹھا اور ہے اور یہ گینگ جو ہے بریلی سے لے کر ڈیلی تک اور اترا کھنڈ میں بھی چوریاں کرتا تھا ان سبھی لوگوں کا اپرادی کے تحاس کافی بڑا ہے خاص کر ان کا جو گینگ لیڈر اجائر اٹھا اور ہے اس پر ڈیلی میں بھی چھ مقدمیں ہیں اور بریلی میں بھی درجن بھر سے زیادہ مقدمیں ہیں انہوں نے بریلی میں کئی جگہوں پر چوریوں کو انجام دیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں کافی بڑی ماترہ میں ریکوری کی ہے اس میں لگ بگ سوہ سات لاکھ روپے کے آسپاس تک کے ہم نے اورنامنٹس ہم لوگوں نے ریکور کیا ہیں ایک چوری کی ایک پسٹل جو چوری ہوئی تھی سباشنگر ایریا میں اس کو ہم لوگوں نے ریکور کیا ہے سارے بولیٹس کے ساتھ اس کے علاوہ کئی جگہ جو سکوٹی چوری ہوئی تھی انورٹر چوری ہوا تھا اور گیس سیلینڈروں کے پتیادی کئی الگ الگ جو ہوں سے چوری ہوئے تھے وہ ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو جن کبادیوں کو اور جن سوناروں کو یہ اپنا سامان بیچتے تھے ان کو بھی ہم لوگوں نے پرکاش میں لے آئے ہیں ان کو اور ان پر بھی ہماری لگاتار نظر بنے رہے گئے ان کو بھی ہم جلدی گرفتار کریں یہ لوگ کافی شاتر قسمی کے اپرادی ہیں اور لگاتا پولیس کے مومنٹس کو بھی یہ سٹڈی کرتے ہیں جیسے ہی ایک پرٹیکلر ٹائم پہ پولیس کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس ایریا سے گزر جاتی ہیں وہاں یہ چھپ کے پولیس کی ریکی کرتے ہیں اس کے بعد یہ اگل بگل کی جو بھی گھر ہے اس میں یہ باہر سے کونڈی لگا دیتے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی حلہ ہو تو بھی لوگ باہر نکل کر ان تک نہ پہنچ رہے ہیں اس کے بعد ایک بندہ باہر کھڑا رہتا ہے جو لوگوں پر نظر رکھا رہتا ہے پولیس پر نظر رکھا رہتا ہے اور باقی دو لوگ جو ہیں وہ چوری کو انجام دیتے ہیں ان کے پاس سے بارامدگی کافی بھاری ماترہ میں ہوئی ہے لگ بگ سوہ سات لاک روپے کے آس پاس کے اورنمنٹس برامد ہوئے ہیں ایک سکوٹی برامد ہوئی ہے لائسنسی پسٹل کیونکہ ایک چوری ہو گئی تھی ہمارے سبھاشنگر ایڈیا سے وہ برامد ہوئی ہے اس کے سارے بلیٹس کے ساتھ اس کے علاوہ کئی الگ الگ چوریوں میں بیٹری انورٹر اتیادی جو چیزیں چوری ہوئی تھیں وہ سب ہی ہم لگوں نے ریکوور کی ہیں تو اسے ہماری ریکووری کافی اکشی ہوئی ہے اور بھی ان کے بارے میں جہاں جہاں مقدمے درجوں اس کے بارے میں ہم جانکاری کر رہے ہیں اور ان کے اس کے ساتھ ہی ہم ان پر آگے کی آوشہ کاروائی کریں گے ان کا گیاں ریجسٹر کرائیں گے اور بھی ان پر جو اپرادی کی تحاس کے طرح ان کے جو الگ الگ جنپدوں میں جو ان کے اوپر درج ہوں گے اس کے بارے میں بھی ہم پتہ لگیں گے